گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے تبلیح جماعت پر ایک صاحب نے اعتراض کیا یار یہ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے اس میں یہ خرابی میں نے کہا ٹھیک ہے بین الاقوامی سطح پہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے کوئی آدمی گناہوں کی زندگی میں ملوث ہے اس کو محول تبدیل کرنا ہے محول تبدیل کرنا تو ضروری ہے نا آپ عادت پڑھ چکی ہے جس گناہ کی اس کو تو گھر چھوڑنا ہے کچھ دن اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو محول تبدیل کرنے کے لیے اگر تبلیح جماعت سے بہتر کوئی دوسری جماعت ہو تو بتا دو پھر ہم اس کو بند کروا دیں وہ سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے نہیں ہے تو میں نے کہا پھر انگلی کیوں توڑ رہے بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ اگر کسی بھی ایسی تنظیم کا جماعت کا نام لیں گے وہ پھر فرقواریت کی اس میں وہ مسلک پرستی آنا شروع ہو جاتی ہے خانقاہیں ہیں لیکن وہ ہرے کے لیے پیر صاحب سے مناسبت ہرے کو نہیں ہوتی وہ ٹھیک ہے وہ صدیوں سے جو اصل طریقہ چلا رہے ہیں وہ تو خانقاہوں کا ہے کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر لیکن اس کے لیے پہلے سے کچھ دین ہونا چاہیے اب کسی عام آدمی جو بالکل دین سے نابلد ہے وہ نماز نہیں پڑتا وہ بہت مشکل ہے اس کے لیے پھر وہ خانقاہوں میں جب تک آپ کا شیخ سے مزاج نہیں ملے گا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا ہر شیخ کا ہر بزرگ کا اپنا مزاج ہوتا ہے تب ہی محدود قسم کے لوگ ہیں جو خانقاہوں سے جڑتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن ہر ایک کے لیے پوری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا پوری دنیا کے لیے تبلیج جماعت کا ایک راستہ ہے جس میں انگریز بھی ہیں جس میں فرانسیسی بھی ہیں جس میں جیپنیس بھی چل رہے ہیں جس میں پتھان بھی چل رہے ہیں جس میں پنجابی بھی چل رہے ہیں جس میں سرائی کی بھی چل رہے ہیں جس میں مفتی بھی چل رہے ہیں جس میں عالم بھی چل رہے ہیں جس میں چھانگا مانگا کا بندہ بھی چل رہا ہوگا کیونکہ انہوں نے اتنا کھلا ظرف رکھا ہے اور دین کو اتنا آسان بنا کے پیش کیا کہ ہر ایک کے لیے وہ قابلیں قبول اس میں اہلِ حدیث بھی چل رہے ہیں اس میں زور سے آمین بھی چل لی اس میں آستہ آمین بھی چل لی ہے تو یہ فائدہ عام ہے ہاں تام نہیں ہے تام کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی شیخ سے جب اسلائی تعلق قائم ہوگا تو پھر پورا کامل بنتا ہے انسان لیکن اس کامل بننے کے لیے بھی پہلے کچھ قوائف ہیں وہ قوائف جب تک اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتا تو جیسے بڑا آپریشن کرنا ہوتا ہے نا تو یہ دیکھا جاتا ہے آپریشن کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو شگر ہے آپ کا بی پی ہائی ہے تو پہلے وہ تو ٹھیک ہو پھر آپ کو آپ کو آپریشن تھیٹر میں لے ڈائیں گے آپ کو تو تبلیغ والے آپ کا بی پی نارمل کر دیتے ہیں شگر لیول نارمل کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آپریشن کے لیے کسی شیخ کے پاس جاؤ تو جاؤ ٹھیک ہے نا اس سے پہلے بہت مشکل ہوتا ہے خیر اللہ ما شاء اللہ کبھی ہو بھی جاتا ہے تمانا ڈھل رہا ہے مغر بھی تہذیب میں لیکن میرا ہر لنگ میں ڈھلنا اینا ہی تیری خاتل